بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میرے اوپر بڑی اللہ کی رحمت ہے بڑا اللہ کا فضل ہے بڑا اللہ کا کرم ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک نشانی ہے ہر صاحبِ سروت کی اوپر اللہ کا فضل و کرم نہیں مانا جا سکتا ہر مالدار دولت ماند سرمایہ دار صاحبِ حیثیت صاحبِ جعداد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے فضل ہے رحمت ہے یہ اللہ کا کرم فضل اور رحمت یہ کس کے اوپر ہے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کی ایک علامت ہے کہ اللہ کا فضل کرم اور رحمت صرف اس کے اوپر ہوتی ہے اس کے اوپر سمجھنی چاہیے جسے اللہ نے جو چیزیں دیں ہیں وہ ان چیزوں کے ذریعے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائے ہر بندہ اپنے ذاتی گھر کا مالک ہو سکتا ہے مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک گھر حاضا من فضل ربی اللہ کا فضل و کرم ہے ہاں اگر اس نے اپنے گھر کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں دی تو پھر یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے گھر بنانے کے لیے گھر کے لیے کماتے ہوئے اور گھر بنانے کے بعد اگر کسی کو مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچی تو پھر اللہ کا فضل اور رحمت ہے اگر کسی کی گھر کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے لیکن ہم تو گھر بناتے ہیں تو گھر بناتے ہوئے ہم جب میٹیریل منگواتے ہیں تو کئی کئی گھنٹے تک بلکہ بعض اوقات کئی کئی دنوں تک گلی بند رہتی ہے لوگوں کا رستہ رکا رہتا ہے جب وہ میٹیریل اپنی جگہ پہ لگ جاتا ہے کھپ جاتا ہے ہم اپنے گھر کی سیڑھیاں آدھی گلی تک بڑھا دیتے ہیں ہم اپنے گھر کا گٹر بھی گلی کی سطح سے ایک فٹ انچا بعض اوقات بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح تکلیف دینے کے بعد گلی تنگ کرنے کے بعد ہم مکان کی پہشانی کی اوپر لگ دیتے ہیں ہازا من فضل ربی نہیں نہیں اگر ہماری اس نعمت سے اللہ نے یہ جو گھر کی نعمت ہمیں دی ہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے پھر تو یہ لانت ہے کہ ہمارے اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہے رستہ تنگ ہے ہمارے گٹر کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ اللہ کا فضل نہیں اگر ہم اپنی گاڑی اس انداز میں پارک کرتے ہیں کہ رستہ تنگ ہو گیا ہے رہگیروں کو مشکلات ہو رہی ہیں پھر وہ گاڑی اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو مخلوق کو عذاب تکلیف دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے ہم اس کے ذریعے مخلوق کو عذیت دیتے ہیں اور اللہ کا جب فضل نازل ہوتا ہے پھر مخلوق کو عذیت نہیں انہیں آسانی پہنچتی ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر مخلوق کو تکلیف نہیں انہیں راحت پہنچتی ہے جب اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو پھر بندہ مخلوق کے ذریعے تنگی کا سبب نہیں بنتا مخلوق کے لیے بلکہ پھر ان کے لیے کشادگی کا اور سہولت کا سبب بن جاتا ہے لہذا اگر آج کے بعد آپ کسی انسان کو دیکھیں کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دیں ہیں اس نے ان نعمتوں کو مخلوق کو تکلیف نہیں بلکہ راحت دینے کا ذریعہ بنایا ہے تو اس کی اوپر اللہ کا فضل بھی ہے رحمت بھی ہے کرم بھی ہے